تیڈی پولیس آفیسر صرف راز احمد فلکی کے احکامات کے پیش نظر ڈی ایس پی کتوالی میاں توصیف کی زیرے نگرانی ایس ایچو باگبان پراسیت کیسر عباس اور ان کی جانباس ٹیم نے عالی کار کردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ڈکیتی اور موٹر سائیکل چوری کے درجنوں بارداتوں میں ملاویس سخاوت اور فچھتو ڈکیت گینگ گرفتار کر کے چار ارکان گرفتار کر لئے ملزمان کے قبضے سے چار ادد موٹر سائیکل دو ادد تیس بورگ پسٹل ایک ادد نائن ایم ایم اور ایک لاکھ نوے ہزار برامت کر لئے رپورٹ زیشان خوکر فاسٹ نائیڈی رنیوز گجراوالا ہیدراباد لطیف آباد کے علاقے نسرت کالونی حالی روڈ یو سی اٹھارہ کے دونوں اطراف ناجائیت جاوزات کو مسمار کرنے کے بعد بھی گندے نالوں کی صفائی نہیں ہوئی جس کی وجہ سے گلی محلوں اور روڈ پر گندہ پانی جمع ہے علاقہ مکینوں کا ازلائی انتظامیہ کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ رپورٹ جاوید احمد فاسٹ نائیڈی رنیوز ہیدراباد پشاور پوشٹ گریجویٹ میڈیکل انسٹیٹیوٹ پشاور میں ابھی تک کرونا کے ایس او پیس کی کھلنم کھلا خلاف ورزی جاری ہے ڈاکٹرز بائیومیٹرک سسٹم تحال استعمال کر رہے ہیں تفصیلات کے مطابق سوشل ڈسٹنس کا کوئی خیال نہیں رکھا جا رہا روزانہ کی بنیاد پر چار سو سے پانچ سو دک ڈاکٹرز ہسپتال وزیٹ کرتے ہیں مگر احتیاطی تدابیر کا خیال نہیں رکھا جا رہا رپورٹ خلیل خان فاسٹ نائیڈی رنیوز خیبر عوامی نیشنل پارٹی کے مرکزی صدر اسوند یار ولی کرونا وائرس کا شکار ہو گئے ان کی تبیعت گزشتہ چار پانچ دن سے ناساس تھی پوری قوم سے ان کے جلس یہ حدیابی کے لیے دعا کی اپیل رپورٹ فرمان صحیح فاسٹ نائیڈی رنیوز چار سدا سانگلہ ہل کے ایک عظیم مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیت مفتی زفر علی نمانے انتقال کر گئے آپ کو بتاتے چلیں سانگلہ ہل کی ایک عظیم مذہبی سیاسی اور سماجی شخصیت مفتی زفر علی نمانے انتقال کر گئے رپورٹ ملک لکمان فاسٹ نائیڈی رنیوز سانگلہ